ٹھیک ہے خورم ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے یوٹیلیٹی سٹورز پر پچاس ارب کی سبسٹی پر عمل درامت روک دیا گیا ہے آٹا گھیا گھی چاول چینی اور دالوں پر مزید سبسٹی نہیں ملے گی ذرائع کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے عمر حیات خان ہمیں جوائن کر رہے ہیں ان سے بات کریں گے عمر اس کی کیا وجہ بتائی گئی ہے عمر حیات خان ہمیں جوائن کر رہے ہیں جو سبسٹی تھی اس کی منظوری دی تھی اور یہ بنظیر انکم سپورٹ پرگرام کے جو بینیفشٹیز ہیں ان کو یہ سبسٹی ملنی تھی اور یہ پانچ منیادی آئٹمز ہیں جن پر یہ سبسٹی ملنی تھی لیکن اب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو جو ہے وہ بند کر دیا جائے اور یوٹیلٹی سٹورز ذرائع سے جب ہماری بات ہوئی ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ حکومت کی جانب سے گرین سگنل نہیں دیا گیا اور سامان ہمارے پاس جو پروکورمنٹ ہے وہ مکمل طور پر موجود ہے لیکن حکومت نے اس کی خاص طور پر جو اتفیسادی رابطہ کامیٹی کی منظوری کے بعد ایک پرنسپل اپروول جو ہے وہ کابینہ سے لی جاتی ہے لیکن کابینہ کے گزشتہ روز ہونے والے اجلاس میں اس کی منظوری نہیں دی گئی جس کی وجہ سے اب جو پانچ بنیادی اشیاں ہیں بینیزیر انکم سپورٹ پرگرام کے بینیفشٹیز کو جن پر سبسٹی ملنی تھی وہ اب نہیں ملے گی اور اس حوالے سے ذرائع نے یہ کہا ہے کہ ہمیں جو زبانی احکامات یہ بتا رہے ہیں اس کی وجہ یہ سامنے آئیے کہ حکومت کی جانب سے ابھی گرین سگنل نہیں ملا ہے بہت کرنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے